اب کیونکہ محمد رسول اللہ جو ہے خاتم النبی میں نہیں ہے تو اس کانٹیکس کے اندر ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ نبی مور کیسے لگائیں گے ان کے مور کیسے ہیں وہ آگے لکھا ہے سورہ نیسا 4 اور اس کی 80 اور 69 نے کہتا ہے سورہ نیسا کی من یتی الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناکا علیہم حفیظہ ومن یتی اللہ والرسول فاولائکا معاللہین انعماللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقہ اور جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو کوئی لوٹے گا پس ہم نے تجھے ان پر محافظ بنا کر نہیں بیجا اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے پس وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام کیا نبیوں میں سے سچوں میں سے اور سچوں میں سے اور گواؤں میں سے اور صحیح کرنے والوں میں سے اور کیا وہ کیا ہی ہے اچھی رفاقت اب دیکھیں یہاں پر ایک اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ آپ نے سنائے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو یہ بہت زیادہ سناؤں گا یہاں پر اللہ نے الٹی بات کر رہا ہے جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے وہ ہی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی تو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کیا اللہ نے وحی کی اللہ نے رسول بھیجا تو یہ کہوہ کس نے ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کے کلام میں اللہ کی کتاب میں اللہ کی نازل کردہ اللہ کی وحی میں اور رسول کے قول میں فرق نہیں کر سکتے آپ تفریق نہیں کر سکتے تو جو کوئی اطاعت کرے گا قول رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ قول رسول ہے نا یہ قول رسول ہے تو اس کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی انہوں نے کیا ہے اللہ کا قول یہ ہے اور رسول کا قول یہ ہے یہی ہے نا معاشرے میں یہ دیکھیں دو الگ کتابیں ہوئی نا میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کی اللہ نے وحی کی اور یہ قول رسول ہے رسول رول امین کا قول ہے رسول بشر کے طور پر آیا ہے قول رسول ہے یہ ایک ہی ہے میں فرق نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں جو کوئی رسول کی طاعت کرے گا اللہ کی طاعت کی اس نے لیکن اگر دو الگ الگ کر دیں گے ایسے تو میں آپ کو مثال دیکھے بتاؤں کہ یہاں پر لکھاوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے اور یہاں لکھاوا ہے بلکہ یہاں نہیں یہاں سے آئیں یہ پڑھ سکتا ہے یہ کیا لکھاوا ہے ہولی ہولی بائیبل اس میں لکھاوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دو بیوی ہیں اس میں وہاں سے ٹرانسفروں کی یہ آئی اس میں بھی دو بیوی ہیں قرآن میں ایک بیوی ہے سارا نہیں کون بولا آپ بول رہا ہے حاجرہ بھی نہیں نام نہیں ہے یہ بائیبل میں سارا حاجرہ ملیں گے آپ کو سارا حاجرہ بائیبل میں اور دوسری اس کتاب میں ملیں گے دوسری دیکھیں دوسری اس کتاب میں اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک بیوی کا ذکر ہے تو رسول کا قول کیا ہوا ایک بیوی اور یہ کیا ہوا دو بیوی ہوئیں تو ہمارے بارے میں ملتا ہی سٹاریکلی بات کر رہا ہوں میں وہ کہتے تھے کہ رسول نے ادھر تو بتایا ایک بیوی اور پھر کہہ رہا ہے بات سوڑا رہا ہوں یہ میں الگ سے بتا رہا ہوں یہ دو بیوی ہیں تھی سارا حاجرہ کہ اتیو اللہ بھی ہو گیا اتیو رسول ہو گیا میں نے بھائی دو بختلی بات ہیں یہ یہ ایک طرف اللہ بتا رہا ہے ایک بیوی اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ادھر آپ رسول اللہ بات میں بتایا دو بیوی ہیں تھی سارا حاجرہ میں نے تو بائیبل سے لے کیا ہے تو بائیبل سے اللہ کا لام ہے تو میں نے یہ پر انہوں نے اللہ نے دوبارہ قول و ایک کیوں کر دیا تو یہ عجیب جمناشت سے کہیں یقین کریں آپ یقین کریں یہ ساری باتیں جو ہیں بہت ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں ہے زیادہ بائیبل کی باتیں مانتے ہیں ہم لوگ ہمیں معلوم نہیں ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو گوزپل آب بارنابس یہی ہے یہ یہ دیکھئی ہے ماذرد کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ دیکھئی انجیل آبانبس مسلم پبلی اسلامک پبلیکیشن مسلم پبلیکیشن مسلم پبلیکیشن اسلامک پبلیکیشن یہ بائیبل اسیائیوں کی بائیبل اس کو اور دو کتابوں کو اگر آپ پڑھنے تو آپ یقین کریں سوائے قرآن عربی کے علاوہ ترجمہ نہیں پڑھیں عربی میں پڑھیں اور جو آپ کی پریکٹیسز ہیں وہ سب یہاں لکھینے ہیں بارنابس شفاعت کریں قیامت کے اندر رسول ہماری بارنابس اور قرآن میں لکھا ہے وَقَوْلَ الرَّسُولُ اور رسول کہے گا یا ربی اے رب اِنَّ قَوْمِ تَقْحُدُوا حَادَ الْقُرْآنَ مَاجُورًا بے شک میری قوم نے اس پڑھ کر چھوڑ لکھا تھا ہجرت کیوی تھی ماجورہ یہ کر رہا ہے کوئی شفارش باقش نہیں کر رہا ہے آپ کی اس چکر میں لو بیٹھے رہے ہیں کہ ہماری شفارش ہے آپ مزلمان گرانے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ایک صاحب کہنا ہے جا اللہ تعالی تو اللہ تعالی کو تو پتہ نہیں کیا سمجھا بھائے اللہ تعالی تو میری جو بیٹھی بھی پبلک کم سے سنتو رہی اللہ کو نام یہودی کو عذاب دے اور عیسائیوں کو عذاب دے ہندووں کو عذاب دے یہ تو بیٹھے سنتو رہے چاہے ماننے رہے تو کیا ہوا ان کو بخش دے اللہ تعالی کو کہا ہے تو اپنی رحمت کی تر دیکھ کیا غفار غفار وہ جببر بنا ہوئے رحمت کی تر دیکھ اللہ تُو نے رحمت لکھ رکھی اپنے اوپر اللہ کو بتا رہے ہیں یہ بات میں بتا رہا آپ کو میں نے اپنے کانوں کو سنی بات کر رہا ہوں اللہ نے رحمت لکھ رکھی ہے معاف کر دے گا کیسے معاف کر دے جب آپ کچھ کریں گے نہیں تو یہ لئے کیونکہ میرے سمجھینی نہیں آتا آپ کچھ کرتے نہیں ہیں اور ایکسپیٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات چینج کر دے وہ آپ کریں گے صحیح تو اس کو معاف کرے گا اور یہ فیکٹ ہے آپ دنیا میں لے لیں ڈاٹر کہا بھائی آپ یہ نہیں کریں گے یہ چیز آپ کی نقصان دیں اب وہ ہی کی جانے ہیں کہ تبیہ خراب ہو رہی آج کل وہ کہے ڈاٹر منا کر رہے یہ مات کر رہے وہ وہی کر رہے تو کوئی بھی غلط کام آگ میں ہاتھ دال رہے ہیں آگ جل رہا ہے جل رہے ہیں تو دال کیوں رہا ہے ڈالے گا 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 ہے اور پھر کہنا آج جل رہے ہیں تو انسان کی فتت میں یہ بات ہے کہ انسان ہر غلط کام کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ صحیح کر دے اس کو خط غلط گئے تو نقصان ہوگا نا تو اللہ نے کوئی دو دیکھ بھڑکا کے تیار نہیں رکھی آؤ وہاں پر میں تمہیں آگ میں جلاؤں ہوں سارے غلط کام آپ کو لیڈ کر رہے ہیں ہمپرائی کی طرف اور آپ کا نقصان ہو جائے گا وہ خود کر رہے ہیں ایسے کام آپ خود کر رہے ہیں کہ ایسے کام کرتے ہیں جو آلٹیمنٹی آپ کو یہاں نقصان پہنچ جائے گا یہ ہے یہ تھوڑی کہ اللہ نے کوئی آپ سے وینجنز لے کے بیٹا جل کے اور کہ میں تجھ آگ میں جلا ہوں جو چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایسا نہ کرو تو آپ ہی کا فائدہ اس میں اور جو آپ کو کرنے ہو کہہ رہے ہیں اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے وہ آپ کو اس پر فالو کرنے سے آپ کو جنت مل رہی ہے کرے جائیں گے غلط اور کہتے ہیں اللہ تو اب چینج کر اپنے آپ کو اپنی رحمت کی طرف دیکھ تو وہ اس کو ایڈیوکیٹ نہیں کریں اپنے کو ایڈیوکیٹ کر لیں تو یہاں پر جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور اگر جو لوٹ جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے محافظ بنا کے نہیں پیجا اور پھر کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس اللہ ان کو انعام کر دے اللہ کا انعام ہو جائے گا ان لوگوں پر جو نبیوں میں سے صدیقیز اور شہدہ اب یہ ایک اور بات یہاں پر نہیں چاہ رہی ہے کہ اللہ اس کی رسول کی اطاعت کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کر دے دے گا ان لوگوں ساتھ کر دے گا انعام دے گا ان کو جو نبیوں میں سے ہیں صدیقیز میں شہدہ یہ character traits بتائے personality traits بتائے لوگوں کا یعنی کہ نبیین صدیقین شہدہ اور صالحین صدقین نبی تو آپ پیشنگوئی کرنے والے ہو گئے میں نے اسے پتا تھا پروفٹ پیشنگوئی کرنے والے صدقین سچے شودہ گوا اور صالحین صحیح کرنے والے اصلاح کرنے والے جو غلطی کر رہے تھے اس سے اپنے آپ کو صحیح کرنے والے اور یہ بہت زبدست رفاقت ہے تو یہاں بتانا ہی جا رہے ہیں اب یہ نبی کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہور بنتے ہیں وہ سمجھیں پھر آئے یہاں پر آل عمران تھی کی سیوئنٹین آئین ما کانا لی برشن این یو تیاللہو الكتاب والحکو والنبوہ ثم یقول لنناسی کونو عبادلی من دون اللہ ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعالیمون الكتاب و بما کنتم تدرسون کشی بشر کے لئے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب حکوم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ لیکن وہ کہہ گا رب والے ہو جاؤ اس کے ساتھ جو تم کتاب کا ان دیتے ہو اور اس کے ساتھ جو تم ہوئے دست لینے والے اب یہ دیکھئے کہ یہاں پر لگ رہا برشن کیلئے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکوم پہلے در برشن کیلئے اللہ اسے کلام کیا تین طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ بشر کو دے رہا ہے کتاب حکوم اور نبوت اس کی پہچانی جب اس کو یہ کتاب ملی بشر کو تو کتاب مل رہی ہے اس کا احکامات مل رہے ہیں اور نبوت دی جاری ہے بشر کو تو جس کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ میرے نوکر میری بات مانو وہ تو یہ کہہ گا تم رب کی بات مانو رب والے ہو جاؤ یہ اس کی پہچانی جب کتاب حکوم اور نبوت دے گا اللہ تعالیٰ وہ یہ کہہ گا کہ تم کیا ہو جاؤ رب والے اللہ والے ہو جاؤ اور میرے نوکرنا ہو جاؤ اور تمہیں علم نہیں دیاقا کتاب سے اور تم درست بھی لے رہو یہاں سے کتاب سے یعنی وہ شخص آپ کو ان دیا رہا کتاب کا آپ درست بھی لے رہے وہ یہ نہیں کہہ گا میرے بندے بن جاؤ کہہ گا رب والے بنو جس کو کتاب حکوم اور نبوت میں لے گی یعنی اللہ اُس کو نبی بناے گا تو اس کو وہ یہ نہیں کہہ سوake چاہ بھی میرے بندے بن جاؤ چہو کہ وہ تو یہ کہہ گا رب والے بنو اللہ والے بنو اور یہ بھی کہہ گا ساتھ میں کہ لیکن تم ربانے بجھے میرے بندے نہیں مانو لیکن اللہ کے بندے بجھے بس سبب تم کو علم دی جائرہ کتاب سے کتاب سے نولیج دی جائرہی ہے اور تم درس بھی لے رہا ہواں سے تمہیں درس بھی مل رہا ہے یعنی وہاں سے لیسنز بھی آ رہا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں جس کو بھی کتاب اب آپ دیکھئے یعنی تیس سال میں میں بھی ساتھ کوئی آدمی نہیں ساتھ کیونکہ میں اپنے بندے ہی نہیں مناتا میں جاؤ تو اگر آپ کو کتاب ملی ہے اللہ کی پہچان اللہ کی کتاب تو آپ کو ایسی کرنا ہے یعنی آپ وہیں کتاب سے ان بھی لے رہے ہیں وہاں سے درس بھی لے رہے ہیں تو یہ ہو گیا تو آگے اللہ کہتا ہے آل عبران تھی کہ 68 میں بے شک ابراہیم سے قریب تر انسانوں میں وہی ہے جو اس ابراہیم کی اور اس نبی کی اور ان کی جو ایمان لائے پہلی کرتے ہیں اللہ مومنوں کا ولی سرپست ہے تو ابراہیم جو ہے نا ہمارے بابدادہ ابراہیم کا مذہب ہے یہ آپ کو معلوم نہ چاہیے نہیں معلوم ہے سورہ حج 22 سورت ہے اس کی 78 آیت میں لکھا ہے مل لتا ابیکم ابراہیم یہ مذہب تمہارے بابدادہ ابراہیم کا مذہب ہے اور یہاں کہتا ہے ابراہیم کی جو لوگ ابراہیم کے ساتھ ہیں اور جو حادہ نبی پریزنٹنس میں ہر زمانے میں ایک حادہ نبی ہے حادہ نبی جس کو کتاب حکومت نبو نلے وہ پریزنٹ میں نبی ہے اور اللہ کہتا ہے اور لوگ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اس کو بھی مانتے ہیں ابراہیم کو اور حادہ نبی اس کی تیوا کرتے ہیں اور جو اللہ جو ہے مومن لوگ کی بات ہو رہی ہے یہ یاد رکھیں کہ میں نے آپ سے شروع میں کہاتا اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کوئی بھی چیز stible نہیں ہے static نہیں ہے قرآن میں آج کجھو اور رہے کل کجھو اور ہوگا پھر کجھو اور اور binge چلتا رہے گا آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہوں گے پہلے کوئی اور لوگ تھے پہلے زندگی میں دنیا میں آج ہم لوگ ہیں تو اسی طرح پہلے کوئی اور محمد رسوللہ پہلے کوئی اور آدھان امی آج کوئی اور پھر کوئی اور اس سے چلتا رہے گا کوئی static نہیں ہے شیطان چلا آرہا ہے ہمارے ساتھ تو یہ چیزیں کنٹیوز چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ زمانے میں کمیونکیٹ کر رہا ہے کوئی ون فکس ٹائم نہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا تو وہیں وہیں جا جا رہا ہے ہر چیزیں لے کے بات کر رہا ہے یہ سا کنٹیوز آن گوئنگ پروسس قیامت تک یہ چینجز ہوگی کتاب یہی رہی لوگ چینج ہو رہے ہیں رسول چینج ہو رہے ہیں نبی چینج ہو رہے ہیں کتاب وہ یہ انہوں نے وہ سیل کر دیا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا یایو نبی اللہ نے خطاب کیا ہوئے یایو ناس خطاب کیا ہوئے یایو رسول خطاب کیا ہے کہ لے منصوب کر دیا تھے کون ہو تو منصوب کرنے والے کون ہے آپ اللہ کی آیت کو آپ منصوب کرنے آپ کا دماغ پر اور میں لگیا جب بتائیے جو چیز جب دکھانے سے کہ لے یہ تو منصوب کی آیت کیسے منصوب ہوگی تو وہ خام گئے اللہ کی آیت کو غلط کوٹ کرنا بہرحال یاد رکھے میں جو بول رہا ہوں ہر چیز کنٹینیوٹی میں شیطان پھر رہے کھلا دشمن ہمارا لوگوں دھوکے دے رہے اس کو سیز کر دیے کتاب کو یعنی اللہ کنام بھی نہیں کرتا اللہ بات بھی نہیں کرتا اللہ کوئی نازل بھی نہیں کرتا جب ایک دفعہ نازل کہتا بس اب تم پڑھ رہے ہیں بس کیا پڑھ رہے ہیں جی نہیں اقلاح بھی اس بھی ربی کا لے دی خلق جب کہا تھا انہوں کا اقلاح انہوں کا مانہ بھی کر رہے ہیں کوئی چیز دی نہیں ایسی کا پڑھ میں کوئی پڑھیں دی رہا تو آپ کہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوئی کوئی کتاب دکھائی تھی کہ پڑھیں آپ انہوں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں پھر کتاب دکھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کتاب بھی دکھا رہے ہیں ویسی کہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور آپ یہ بات سوچیں کہ اگر پڑھا لکھے نہیں ہیں تو یہ پڑھ کے کیسے بتا رہے تھے جو بھی بنایا ہے ایک چیز آپ بتا رہے ہیں مجھے ایسی بات کہ وہ کہہ رہا فائدہ قرآت القرآن جب تو پڑھتا ہے قرآن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو ہسٹوریکلی مان رکھا ہے کہ وہ جو قرآن کے اندر لکھا ہے وہ تو جانتا ہی نہیں اس کو مان رکھا ہے اور اس کو سٹیٹک کر دیا ہے وہاں پر اور میک شور کرنا ہے اس کو مانیں آپ اللہ کے رسول کی بات کہاں گئی یہاں جو رسول آرہا ہے یہ کون ہے یہ جو آرہا ہے کنٹین اس ہو رہا ہے یہ پریزنٹ ٹنس میں یہ ہو رہا ہے یہ کہاں ہم عدیر روٹھا گیا ہمیں فرسٹ چیز کر دیا اور چیز کر کے نہ اللہ کلام کرتا ہے نہ رسول آتا ہے کچھ نہیں ہوتا شیطان کو خلط چھوٹ اور شیطان اللہ سے بات کر رہا ہے شیطان اللہ سے بات کر رہا ہے کہ میں سزدہ نہیں کروں گا اور ہم سے اللہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہم شیطان کو بھی گمرا کرتے ہیں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے اب آپ دیکھیں سور عذاب 33 اس کی 7 آیت اب یہ مثال دے جائے گا نبیوں سے وَإِذَا قَدْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ وَأَخَدْنَا مِنْهُمْ مِيْتَاقًا غَلِذًا لِيَسْ أَلَى الصَّوْدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَعَدْدَلِ الْكَافِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور ہم نے نبیوں سے ان کا میسا پکا اہل لیا اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسا سے اور عیسی بن مریم سے اور ہم نے ان سب سے پکا اہل لیا تاکہ وہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور اس نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اب یہ نبیوں سے جو میساق لیا اور تجھ سے میساق لیا جو پریزنٹنس میں نبی ہے اس سے میساق لیا اور نوح سے میساق لیا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام سے میساق لیا موسا صلی اللہ علیہ السلام سے بزاق لیا اور عیسی بن مریم سے میساق لیا اور پکڑا ان سب سے پکا میساق اب یہ میساق تو بتا رہے ہیں ان سے لیے نبیوں پانچ نامیں اس میں ایک تو پریزنٹنس میں وہ نبی پریزنٹیس میں جب بھی پریزنٹیس میں وہ آئے گا اس کے ساتھ لے لے گا جب بھی میں نے لفظ استعمال کیا جب بھی پاس پریزنٹ فیوچر کنٹینیوس ایک سپیسیفک نہیں ہے کہ من کا مطلب چول سال پہلے لیا تھا نا آج کل پہلے ہر زمانے جب آئے گا وہ آدھا نبی اب جناب کیا ہوا سورہ مساق کے لئے وہ نیکس آیت میں کلیر ہو جائے کہ وہاں تو پانچ ہیں یہاں سر نبی آجات ہیں نیچے آل امران 381 وَإِذَا قَضَ اللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَقْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْغِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوْا وَأَنَا مَعْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور اللہ نے محساق جب نبیوں سے لیا کہ تم میں سے تم سب کو کتاب اور حکمت دینائی سے دیا ہے پھر تم سب سے پاس رسول آیا تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤگے اور تم ضرور اس کی مدد کروگے اس اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پر میرا بوجھ اٹھاؤگے انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اس نے کہا پس گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ دینے والوں میں سے میں بھی ہوں اب دیکھیں اوپر تو پانچ نام تھے اب پورے ٹوٹل نبی جو بھی آئیں گے ہمارے زمانے میں پریزنٹ پاس فیوچر میں نبیوں سب سے میساق کیسے لیا ان کو کتاب دی اور حکمت دی جب اللہ نے میساق کے نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے جب دی ان کو کتاب اور حکمت سے اب دیکھیں نبیوں اوپر لکھائے ابھی میں دیکھیں اور پھر آ رہا ہے رسول سنگلر ثم جاکم رسول مصدق لیمہ معکم نبیوں کے پاس کون آ رہے رسول اور وہ کہتا ہے رسول آئے گا تمہارے پاس تزدیک کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے جو تمہارے پاس ہے یہ ساتھ ہے تم ضرور ایمان لانا اس کے ساتھ اور ضرور اس کی مدد کرنا تو انہوں نے کہا اور کہا کہا لہا اقرار تم کیا تم اقرار کرتے ہو وَاقَدْتُمْ عَلَىٰ دَلِكُمْ اسی اور تم میرا بوجھ اٹھاؤگے تو انہوں نے کہا قَالُوْ اَقْرَنَّا ہم اقرار کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے قَالَ فَشَدُوْ کہا کہ پس گوا رہو وَنَا مَعَكُمْ مَنْ تُمْعَيْسَاتُمْ مِنَسْشَائِدْ گَوَاؤں میں سے تو اب یہ دیکھئے جو یہاں پر نبی جمع میں اور رسول آ رہا ہے پہلے میں بڑھ چکا ہوں اللہ کی جو اطاعت کرے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت کرے اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو انام دے دے گا اللہ نبیوں میں سے شہدان کوا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہاں اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ نبیوں سے مساق لیا کتاب دی اور حکمت دی اور پھر کہا ان کے پاس رسول آیا رسول نے آنکہ تزدیق کری جو ان کے پاس ہے ان کے پاس کہا تھا کتاب اور حکمت اس کی تزدیق کری اب وہ کیسے تزدیق ہوگی کیونکہ میں نے بتایا کتاب آپ کے انتر روح ہے کتاب آپ کو کپس جلتی ہے جب رول امین آتا ہے رول خدوس آتا ہے جب آپ کو کتاب کپس جلتا ہے تو رسول یہاں پر رول امین مصدق لیمام آکم لطومی لیکن لطومی ننہ بیور تنصر ننہ اب آپ رول امین کی کیا محط کریں گے اور آپ اس کی ایمان کہل آئیں گے اس کے ساتھ تو پتہ چلا یہاں پر رسول جو ہیں کون ہو جائیں گے محمد بشر کے ساتھ کیونکہ وہ خاتم النبی نے سمجھنا میری بات بڑی امپورٹن ہے کیونکہ رسول ہیں وہ اور خاتم النبی نے یہ امپورٹن نہیں یاد رہے رول امین جب بشر میں سا رہا ہے وہ رسول بھی ہیں خاتم تو اس کی مدد جب کیا ہے وہ بشر ہو جائے گا بشر رسول آ جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب آئے گا رسول تصدیق کرے گا مصدق اب ایک ڈاکیمنٹ ہے یہ ڈاکیمنٹ کی تصدیق کرنے کے بعد مہر لگتی ہے نا یا نہیں مجھے ایک ڈاکیمنٹ کو تصدیق کرانا ہے تو میں اس کو پہلے اس کو پڑھے گا دیکھا تصدیق ہو جائے گی تو پھر اس پر مہر لگ جائے گی تو نبیوں کو اللہ نے کتاب دی اور حکمت دی اور پھر کہا رسول آئے گا وہ آنکہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا جیسے تصدیق کریں تو کیا لگے اسے مہر لگ گئی اتنی سی بات ہے محمد رسول ایسے مہر رہے ہیں نبیوں کی اس پر کوئی مشکل ہے سمجھنا کتاب یہ لکھا ہے آپ کے سامنے ہیں میساق لیا نبیوں سے تمہارے پاس تمہیں کتاب سے دی اور حکمت دی پھر تمہارے پاس رسول آئے گا مصدیق کرے گا تصدیق کرے گا رسول آئے گا مصدیق ہے تصدیق کرے گا مصدیق ہے جو تمہارے ساتھ ہے تم ضروری مان لانا نبیوں سے تم ضروری مان لانا اور اس کی مدد کرنا اور پھر کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو نبیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم میرا بوجھ اٹھاؤ گے یہ اللہ کا بوجھ ہے اللہ کی آیتوں کی انڈرسٹائننگ شیئر کرنا ایک بوجھ ہے اٹھاؤ گے انہوں نے کہا ہم اٹھائیں گے تو اللہ کہا گوار ہے نا میں بھی گوار رہوں گا تو وہ یہ تصدیق کے بعد دیکھئے یہ آیا سور عذاب تھڑی تھی کی فورٹی میں تصدیق جب کردی تو اللہ کہا مردوں میں سے محمد سب کے بات دادا نہیں ہے ولکہ رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں جو رسول آئے تھا رسول آئے گا تصدیق کرے گا پچھلی آیت میں رسول آئے گا نبیوں کے پاس وہ تصدیق کرے سنگلر وائد یہ رسول یہاں بھی لکھے ولکہ رسول اللہ و خاتم النبین وہ اللہ کے رسول ہیں اور مہرے نبیوں کی تو پہلے تصدیق کریں آنکہ اس لیے تمہارے پاس جو اس کو تصدیق کیا اس نے اور یہاں لکھا ہوا ہے خاتم کر دی مور لگا دی مور ہو گئی محمد رسول اللہ مور ہو گئے نبیوں کی وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عِلِيمًا اللہ جو ہے ہر شہر پر علم رکھنے والا ہے تو یہ اس آیت کی ایسس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں وہ نبیوں کی مور کیسے ہیں کہ نبیوں سے اللہ نے ان کو کتاب دی اور حکمت دی کتاب اور حکمت دی اور پھر رسول آیا ان کے پاس اس نے تصدیق کی جو ان کے پاس تھا ملکہ ویریفائی کر آیا پہلا یہ دیکھو یہ لکھا یہ چیز ایسے ویریفائی کر آیا جب تصدیق ہو گئی تو وہ مور لگ گئی محمد رسول اللہ کی ان نبیوں پر اس طرح محمد رسول اللہ ہر زمانے نبیوں کی مور رہیں گے وہ لکھا ہے آبا و اجداد نہیں ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدِم مِرِ جَالِبِ عَبَا کِسے کہتے ہیں جی والد کہتے ہیں ہمارے والد جو ہیں میرے والد جو ہیں جن سے میری ولادت ہوئی میرے والد ہیں میں انہیں کہہ رہا ہوں اببو اببا بابا کہہ سکتا ہوں ہے لیکن عبا جو عربی میں آتا ہے وہ باب دادا کو بھی کہتے ہیں آبا و اجداد جب ان سے آیا ہمارے آبا قرآن میں بہت جگہ آیا ہے آبا باب دادا تو اگر میں کہوں کہ آپ کے ذہن میں دالوں کہ محمد جو بن عبداللہ ہیں میں محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہوں historical آدمی کی بات ہو رہی ہے جو چودہ سال پہلے آئے تھے جن کا آپ کہتے ہیں روزہ مبارک ہے ہے نا یہ ہے نا آپ کہتے ہیں میں نہیں ہوں آپ لوگ سب لوگ کہتے ہیں ان کی قبر بھی ہے اور وہ زندہ لیٹے میں مطلب آپ پتے ہیں اسلام علیہ وآلہ السلام کیا حال چلیں جائیں عربی میں بول رہا ہے جو زبان سمجھ سلتم میں اپڑا کیسے گسی باتیں بتائیں نہیں کس نے کہا کہ وہاا پہ ہیں وہ اللہ نے اللہ نے کہا کہ وہاں پہ ہیں نہیں نہیں پورا قرآن میں نہیں کہا اور آپ یقین کہیں کسی پیغمبر کی قبر کا ذکر نہیں ہے کسی پیغمبر کی قبر کے قرآن میں ذکر نہیں ہے ہاں ایک کا ذکر ہے سیرون کا قبر نہیں اس کی باڈی کا آج کے دن تجھ کو میں تیری باڈی کے اندر پیزار کر دوں گا تو بالکل پیزار لیٹا ہوئے دیکھا کسی نہ آپ نے ہے آپ لوگ دیکھا ہے اس کو فیزیکل فارم میں اللہ کہہ رہا ہے میں عبرت کے طور پر کر دوں تاکہ آگے والی نسلس کو دیکھ کے سبق حاصل کریں اور قرآن میں لکھا ہے صبح شام اس کے آگے آگ لائی جاتی ہے پھران اس کے فالوارز بھی تو بہت ساری باڈیاں ممیز نکل رہی ہیں پوری پوری پورے 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 سب پریزار ہو آپ انہوں نے نیک بنا رہے ہیں بزر بنایا آپ نے ہاں یہ شہید ہے ہاں یہ شہید ہے یہ سب ہو ہی یہ پروگرامی ہے ہی انہوں نے آپ کے سین پروگرام بنا دیا بھئی سب سے بڑا شہید تو وہ لیٹا ہوئے دیکھ لے جا کے بورا پورا کپڑے لے کے آد بھی لیٹے ہیں بال بھی ہیں سب چیز دادری دے کے ہیں کانوان سب چیز بیس پوسیبل پرسن انہوں نے اس کی باڈی ہے بتا آپ کو تو اللہ نے نہیں کہا یہ بات آپ کو یاد رکھیں جو بات آپ کریں اللہ نے جو کہا بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ اللہ کے بعد دھوتان نہ مانے کے اللہ نے کہا کہ میں باڈی پریزار کر دوں کسی پرمبر کی کسی بھی نیک انسان کی کسی بزرگ کی باڈی پریزار نہیں پریزار کی ایسے حد نہیں کی تاکہ آپ عبرت حاصل کریں کہ یہ بہت اپنے آپ کو ترم خان سمجھیں ان کو دیکھو کیا شر ہو گیا اچھا جی اب آگے باپ دادا کا کہیں گے چودہ سال پہلے آئے تھے تو آبا کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا یہاں لکھا ہوئے دیکھیں ماں کانا محمدن آبا آہدیم میرے تم مردوں میں سے جب بیٹھے میں مرد ہر زمانے کے مرد لے لیں آپ ان کے ہسٹوریکل لے لیں جب بھی لے لیں وہ ان کے آبا اوجداد نہیں ہیں یعنی چودہ سال پہلے اگر آئے تو کیا ہوئے چودہ سال پہلے آئے تھے تو کیا ہوئے بتائے نا ابا اوجداد وہ کہہ رہے نہیں ہے ماں کانا محمدن آبا آدم میرے جالے ہو تم مردوں کسی کا باوجداد نہیں ہے ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں خاتم النبین ہیں مور ہیں نبیوں کی ابھی present tense ہر زمانے میں present tense کی بات ہو رہی ہے یہاں جب بھی قرآن آئے گا لوگ پڑھیں گے قرآن اور زمانے میں present tense مور ہو جائیں ہیں نبیوں کی اور ابا اوجداد نہیں ہے deny present tense میں مور ہیں رسول پھر سورہ علی مران وما محمدن اللہ رسول قد خرد من قبل الرسول آفا ان ماتا او قتلن قلبتم علاق آقابکم ومن ینقلب علاقبائی فلن یادر اللہ شیع و سیزد اللہ الشاکرین اور محمد نہیں ہے سوائے ایک رسول ہیں تحقیق اس سے پہلے رسول گزر گئے کہ پس اگر وہ مارا جائے یا قطر کیا جائے کر دیا گیا یا کیا جائے تو تم اپنی ایڈیوں کے پلٹ پلٹ جاؤ گے اور جو کوئی اپنی ایڈیوں کے اوپر پلٹے گا وہ ہرگز اللہ کو کسی شیعہ کا ذر نہیں پچا سکتا حد قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اچھا دیکھئے وما محمدن اللہ محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں یہ یاد ہے کہ یوں ہے نا یوں جوائنٹ یاد ہے آپ کو وہ چلا رہا ہے وہ جوائنٹ نہیں بلا گیا جوائنٹ نکالا کر بہ جائے گی اب کیا ہوا قد خلط من قبل الرسول ان سے پہلے رسول گزر گیا کون بتا ستا ہے ان سے پہلے رسول کون گزر گیا جمع میں رسول گزر گیا یہ جوائنٹ ہر دفع ہوگا ہے ایک دفع ہوگا نہیں ایک دفع ہوگا یہ بار بار ہوتا رہے گا تو وہ رسول گزر گیا پہلے یہ جوائنٹ اللہ نے بتا ہے جوائنٹ اللہ کی اسے پہلے رسول بلسول جو بہت ستا ہے اس لئے لوگ گزر گیا جائے گیا اگر وہ مارے جائے یہ قدل کیا ہے کون جوائنٹ والے مر تے جارہے ہیں مر تے جارہے ہیں انسان مرتے جائے ہیں نہیں مر رہے ہیں مرتے جائیں گے آتے جائیں گے مرتے جائیں گے آپ بھی لوگ بردتے جائیں ہیں ان میں بھی روح بھی ہوگی لیکن محمد رسولہ نہیں مر رہا ہے پس کیا اگر جو مرے جارہا قدر کیا جارہا ہے وہ شخص مرے جارہے ہیں جو اس کے ساتھ تا رسول جو رسول کے ساتھ تا بہشر وہ مرتے جائے گا بہر ہ wären افر کے ساتھ جوائنٹ ہوتے منتے ہیں کیونکہ روح آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی لیکن میں تو بول بھی رہا ہوں permitہ چاہتا ہے وہ آدمی مرتے جائے گا پہلی کہہ رہا ہےượng محمد مر رہا ہے کیونکہ محمد تو اب آجداد نہیں ہے لیکن اللہ کی رسول ہیں قائمت تک وہ محمد روح ہے اللہ کی وہ تو آ رہی تھی آئی ہر ایک اندر محبوس ہوتی رہ گی مگر جیسے ہمارے اندر روح ہے تو جب میں مر گیا تو کہیں گے بھئی آدمی نفس شیخ مر گیا محمد شیخ مر گیا روح پرواز کر گئی روح اللہ کی روح جو میرے اندر تھی یہ بات سنی ہو گیا آپ نے اسی طرح جو 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 آئی آدمی تو بشر مرا محمد رسول اللہ پھر زندہ ہے وہ اگزیسٹ کرے گا تو پھر ماشد اپوائنٹ ہوگا تو رسول اپوائنٹ ہوتا رہے گا رول امین اپوائنٹ ہوتا ہے گا ایسے ہیومن بینگ مرتے رہیں گے لوگ تو اللہ کہہ رہا ہے قرد خرد من قبلی رسول پہلے بھی ایسے گزر گئے محمد رسول اللہ جو ہیں اس طرح سمجھو کنٹینوس ایک پروسس میں چلتا رہے گا کوئی ایک دفع نہیں ہو رہی ہے یہ ٹائم فیکٹر کے بعد یہ ہوتا رہتا ہے ہر زمانے میں ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالی نے اشے اسلام کی پردارتگکہ وہ جندہ رکھا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہیسے سلام آنا اللہ ہیسے اسلام آئیں گے سنا کھا آپ لوگوں نے وہ اسماع نے چلے گئے وہ کہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے اسماع نے کہا ہے اسے اسلام ہے چوتھے اسلام ہے چوتھے کہ وہ آئیں گے کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں بھائی اسائی اس سے پہلے یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں اسلام کا وہ اسائی اسائی گھر رہے ہیں اور انہوں نے گن پہ رکھا ہے تم بھی انتظار کرو تو آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کیوں انہوں نے کہا ہے میں ان کی بات ان سے بہت ڈڑھتے ہیں ہم لوگ اللہ سے اتنا ڈڑھتے ہیں جیتنے جو سے ڈڑھتے ہیں لوگ اللہ کی حیث بھی کہ اللہ سے ڈڑھنی ہے وہ اللہ سے ڈڑھنی ہے وہ ایلومیریٹی سے ڈڑھے ہیں تو اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ آبا و اجداد نہیں ہے رسول اللہ کے خاتم النبیین ہو گیا اور محمد جو نہیں ہے لے والے ان کے پہلے رسول گزر گئے اللہ سے افاہا اماتا خودرین وقت ملتے پاؤں پڑھ جاؤ گا اور ایسا ہو جائے گا وہ میں ہی ہیں اچھا دیکھیں اللہ نے دو باتیں لکھی ہیں آپ کیوں کہ وہ کیوں کہ کنٹیز پروسیج چلتا رہے تو موت بھی لکھی ہوئی کوئی موت مرے گا کوئی قتل ہوگا اللہ جانتا ہے اللہ دول چیزیں ایک جیسے کیسے ہو جاتی ہیں ایک ہی وقت میں قتل ہو گئے یا تو قتل ہو گئے یا مر گئے یہاں تو لکھا بھئے او یا تو قتل کی گیا گیا جائے یا دونوں اور لکھا ہو گیا قتل ہو جائے مر جائے تو تو ملتے پاؤں پڑھ جاؤ گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں جب تک کہ وہ کنٹیز پروسیج چلتا رہے فباقی کی لوگ خوف طب ہو گا ہے کوئی ایسے مار رہا ہے کوئی ایسے مار رہے ہے کوئی کیسے مار رہا ہے کوئی مجھے مار دے تو جو خوی اللہ کہ رہا کر دے گا ہے آسے آنکالی不行 وہاں ایہی ہے انکلی بگا ظاکہ لی فdate insanlar گرllow TJ اللہ کہ رہا ہے اسے ہو بھی جائے تو کیا تو ملدے پائیں اپنے جاؤ گے اور اللہ کے جو مسیج ہے جو اس پر اللہ کی اسنسس کے آئتوں کے انڈرسٹائن نہیں ہے تو آپ اس کو اس کو avail نہیں کریں گے یا اس کو لے کے نہیں چلیں گے life company زندگی میں تو وہ آپ کو کرنا ہوگا